اب تک ہم نے جتنے بھی programs run کیے ہیں وہ یا تو ہم نے command prompt کے ذریعے سے run کیے ہیں command prompt میں آپ کو بتایا تھا کہ command prompt کوITAXT editor سکتے ہیں مضی سے رن کرتے ہیں اور اسی میں اپنا geo som ska 때문에 bunu run کرنے cu tap directly change اور اس Unteräftigo سے talk develop poner current 속 weather ویسے تو یہ اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ programs کو کس طرح سے run کرنتا chate جاتا ہے میں بیسکلی زیادہ کمانڈ پرومٹ یوز کرتا ہوں اور میں بھی آپ کو یہی سجیسٹ کرتا کروں گا کہ آپ کمانڈ پرومٹ کو ہی زیادہ تر عادت ڈالیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی اچھا وے ہے یہ پروگرامر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو کوئی آئی ڈی تو یوز کر سکتے ہیں بیسکلی لیکن کمانڈ پرومٹ سے جب یوز کرتے ہیں تو یہ زیادہ بیٹر رہتا ہے کیونکہ اگر آپ جب تک ونڈوز میں ہیں تو آپ کوئی آئی ڈی کر سکتے ہیں آرام سے لیکن جب لینکس وغیرہ میں جاتے ہیں تو کر تو وہاں بھی سکتے ہیں لیکن بات ساری یہ ہوتی ہے کہ پروگرامر کے لیے زیادہ تچیبل جو ہوتا ہے نا وہ کمانڈ پرومٹ ہی ہوتا ہے ان کے زیادہ کلوز کمانڈ پرومٹ ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح سے ڈیفرنٹ فولڈرز کو ایکسس کرنا فولڈر میکنگ کرنا ڈلیٹ کرنا یا اور بھی کوئی انسٹالیشن وغیرہ کرنا تو وہ جو کمانڈز ہوتی ہے نا کمانڈ پرومٹ میں لکھنے کا اس کا فیل ہی الگ ہوتا ہے وہ پھر اس سے آپ کو اس کے محین میں بھی رہ جاتی ہیں تو میں آپ کو ایسے یہ کہوں کہ آپ کمانڈ پرومٹ ہی use کیا کریں لیکن چاہیں تو آپ کوئی آئی ڈی بھی use کر سکتے ہیں کوئی بھی software use کر سکتے ہیں جس طرح سے پچھلے کوئی ویڈیوز ویڈیوز کے نیچے کومنٹ آیا ہوا تھا کہ جوپیٹر نوٹ بک ہی use کریں کیونکہ ایسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو چلیے جو جو پیٹر نوٹ بک میں ہی ہم ڈیٹا سٹرکچر کا ہم چیپٹرز ہیں وہ ہم جتنے بھی پروگرام سنگے وہ ہم جو پیٹر نوٹ بک میں ہی ان کو ان کو رائٹ کر کے ہم ان کو رن کریں گے اور جن کو نہیں پتا جو پیٹر نوٹ بک کیا ہوتی ہے جو پیٹر نوٹ بک بھی بیسکلی ایک اوپن سوفٹری ہے زیادہ تر یہ پائیتھون آر اور جولیا کے لیے use ہوتا ہے کیونکہ جو پیٹر نوٹ بک کو نو ڈاوٹ ایک اچھا سوفٹر ہے ویب بیس سوفٹر ہے یہ اور ڈیٹا ویجولیزیشن کے لیے بہت اچھا ہے کوئی بھی سپریٹ شیٹ وغیرہ کا ڈیٹا دیکھنے کے لیے بہت اچھی اچھا ہے تو نو ڈاوڈ ڈیو پیٹر نوٹ بک ایک بہت ہی اچھا اوپن سورٹ سوفٹر ہے تو اس اس کو انسٹال کے سے کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ ویسے تو ایک انا کونڈا کا اوپن سورٹ Pennsylvania ٹاؤنلوڈ کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو مل سکتے لیکن میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ Wirkin command کو use کر کے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں آپ اس کو command سے کس طرح سے بیضر جو پیٹر نوٹ بک کو انسٹال کریں گے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ simply cmd اپنے لکھ کے اپنا command from open کریں اور اس کے بعد آپ نے پیپ کے ذریعے سے جوپیٹر نوٹ بک کو انسٹال کرنے آپ نے لکھنا ہے پیپ اس کے بعد لکھنے آپ نے انسٹال اور پھر لکھ دینا ہے جوپیٹر پیپ انسٹال جوپیٹر لکھ کے آپ انٹر کریں گے تو آپ کا جوپیٹر نوٹ بک اپنے آپ کے پی سی میں انسٹال ہو جائے گا ویسے تو آپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جوپیٹر نوٹ بک کسی بھی طریقے سے رن کر سکتے ہیں لیکن کچھلی ویڈیو میں کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آرہا تو جوپیٹر نوٹ بک کو یوز کریں تو آپ کو میں ڈیٹا سٹرکچر کے پروگرام جوپیٹر نوٹ بک میں ہی رن کر کے دکھاؤں گا ویسے تو میرا زیادہ ہینڈ سیٹ جو ہے ہاتھ جو میرے سیٹ ہے وہ command front پہ ہی ہے تو یہ آپ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ پائیتون کس طرح سے پروگرام کو رن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسیکلی it's all up to you کہ آپ پائیتون کو کس طرح سے لکھتے ہیں ان کو کس طرح سے رن کرتے ہیں تو بیسیکلی جوپیٹر نوٹ بک انسٹال ہو چکا ہے اب اس کو رن کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف لکھ دینا ہے جوپیٹر نوٹ بک اب جوپیٹر نوٹ بک آپ لکھ کے رن کریں گے یہ نہیں چلے گا میں پہلے بتا رہا ہوں تھوڑا ایرر دے گا یہ میں آپ کو جوپیٹر نوٹ بک میں نے لکھا اور اس کے بعد یہ جوپیٹر نوٹ بک نہیں چلا اس نے ایرر دیا اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ پائیتون 3.8 جب سے آئی ہے پائیتون جس طرح کے پائیتون کا میں آپ کو ورزن دکھا دیتا ہوں پائیتون کا ورزن ہے 3.8.1 جب سے پائیتون 3.8 آئی ہے تب سے جوپیٹر نوٹ بک میں تھوڑی سی جوپیٹر نوٹ بک ابھی تھوڑا چاہ آل ورزن کا ہے وہ ابھی اس کے ساتھ تھوڑا کمپیٹیبلیٹی میں اس کے مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ 3.8 کے ساتھ ہی مسئلہ کر رہا ہے فیلحال انکریب یہ سالو ہو جائے گا مسئلہ کیونکہ ابھی اوفیشلی اس کو تو صحیح نہیں کیا گیا اس مسئلے کو لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایڈنٹیفائیڈ ہو چکا ہے اور اس کا سولیوشن بھی آ چکا ہے اب یہ دیکھئے کہ میں نے جوپیٹر نوٹ بک کو انسٹال کر لیا ہے میں اس کو چلا رہا ہوں اور وہ نہیں چل رہا ہے یہ آپ نے جوپیٹر نوٹ بک لکھا اور یہ بول رہا ہے کہ جوپیٹر کمانڈ نوٹ بک نوٹ فاؤنڈ تو اس مسئلے کو حل کس طریقے سے کیا جائے اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جوپیٹر انسٹال ہو چکا ہے یا نہیں ہوا سب سے پہلے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم جوپیٹر لکھ کے ورزن لکھیں گے اس سے میں پتہ جل جائے گا کہ جوپیٹر انسٹال ہے کے نہیں جوپیٹر نوٹ بک ہمارے پر انسٹال ہے انسٹال ہو چکا ہے یہ اس کے اوپر مجھ جائیے جوپیٹر لیپ کے اوپر مجھ جائیے جوپیٹر کو جوپیٹر نوٹ بک اس کا کونسول آئے پائیتون یہ سارے چیزیں انسٹال ہو چکی ہیں جوپیٹر نوٹ بک بھی ہمارے پر انسٹال ہو چکا ہے لیکن چل نہیں رہا اب اس کو چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں ہمیں جانا پڑے گا اس فولڈر میں جہاں پر ہمارا یہ انسٹال ہے کیونکہ ہمارا سی کے ڈرائیو میں سیٹڈرائیو میں پائیتھون انسٹال ہے ہماری پائیتھون کے فولڈر میں آنا ہے جہاں آپ کی پائیتھون انسٹال ہے کیونکہ میں نے آپ آپ کو یاد ہوگا کہ سی کے ڈرائیو میں میں نے پائیتھون کا ایک فولڈر بنایا تھا میں نے یہی پر انسٹال کی تھی پائیتھون تو آپ نے اس سی کے ڈرائیب میں پائیتون کے فولڈر میں آنا ہے اور یہ میں آپ کو اس کا سلیوشن بتا رہا ہوں کہ جوپیٹر نوٹبک کس طرح سے چلائے جائے یاد رہی ہے کہ جوپیٹر نوٹبک چلانے پر یہ ERR دے رہا ہے تو یہ ERR کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے جوپیٹر نوٹبک کس طرح چلائے جائے تو آپ نے پائیتون کے فولڈر میں آنا ہے جہاں آپ کی پائیتونسٹال ہے پر آپ نے یہ پائیتون 38 لکھا ہوگا اس کے اندر آنا ہے پھر آپ نے یہ create میں آ کے لپ کے فولڈر میں آنا ہے لائی بی اس کے فولڈر میں آ کے آپ نے سائٹ پیکجز کا ایک فولڈر ہوگا وہ ڈونڈنا ہے یہاں سائٹ پیکجز کا فولڈر اس میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے tornado کا ایک فولڈر ہوگا یہ لکھا ہے tornado اس فولڈر میں آپ نے آنا ہے اس کے بعد ایک پلیٹ فارم کا فولڈر ملے گا اس فولڈر میں آنا ہے اور پھر یہاں پر آپ کو essentio.py extension کی یہ فائر ملے گی essentio python file ملے گی آپ نے اس کو کسی بھی text editor میں open کر لیں رائٹ کلک کل کے میں sublime text میں اس کو open کر لوں گا اب یہ sublime text میں یہ file open ہو چکی ہے essentio.py ٹھیک ہے اب آپ نے اس file کو کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ اوپر سے میں direct نیچے آوں گا آپ نے یہاں پر آ کے یہ جہاں پہ یہ import والی چیزیں ختم ہوتی ہیں جہاں پہ یہ import والا یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں آپ نے direct یہاں پر آنا ہے آپ نے direct یہاں پر آنا ہے یہ import والے سب سے نیچے جہاں پر آپ کو یہ ملے نا import typing اس کے نیچے آپ نے ان دونوں ان دونوں lineوں کے نیچے آپ نے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ import system basically یہ میں نے خود لکھا تھا یہ آپ کو نہیں ملے گا import sys آپ کو نہیں ملے گا یہ میں نے بھی تھوڑے در پہلی لکھا تھا یہ آپ کو یہ بلکل ایسے ملے گی فائل آپ کو فائل بلکل ایسے ملے گی آپ نے نیچے آنا ہے اور آپ نے اس کے نیچے آنا ہے import typing اور اس کے نیچے کو لائن ہے اور اس کے نیچے آپ نے یہاں آنا ہے اور یہاں آکہ آپ نے لکھنا ہے import sys import sys لکھ کر آپ نے لکھنا ہے if sys.platform یہ میں کوڈ بتا رہا ہوں آپ کو solution کا آپ نے لکھنا ہے if sys intented مطلب یہ دیکھئے کہ if کے بعد intented ہے آپ نے اس کے بعد tab ضرور دینا ہے یہ آپ نے tab لگا دینا ہے یا چار spaces دے دی رہی ہیں ایک دو تین چار ٹھیک ہے چار spaces لازمی دینے ان کو intented form کہتے ہیں python میں جو ہے نا اس کا syntax intented ہوتا ہے تو پرحال اب آپ کو میں کوڈ بتاتا ہوں if sys.platform پھر آپ نے لکھنا ہے equal to equal to اور پھر آپ نے لکھنا ہے win32 win32 کے بعد آپ نے colon لگا دینا ہے اور پھر آپ نے انٹر کرنا ہے یہ automatically intented ہو گیا کیونکہ if ka statement چل رہی ہے آپ نے بس فیلہار اس چیز کو focus کرنا ہے کہ میں لکھا رہا ہوں پھر آپ نے لکھنا ہے import as a sin show a sin show import sin show آپ نے import کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے uh a sin show a sin show dot set uh underscore event underscore loop underscore policy اس کے بعد آپ نے اس کا اس کا یہ parenthesis لگانے parenthesis لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا یہ ہے اور آپ نے ایک اور پرنسیز لگا دینا ہے تو یہ total آپ نے code اتنا سا لکھنا ہے اس کے نیچے لکھنا ہے ان دونوں لائنوں کے نیچے لکھنا ہے مطلب یعنی کہ جہاں بھی imports والی یہ ساری فائز یہ یہ ختم ہو رہی ہوں میں imports ختم ہو رہا آپ نے یہاں پر آکے یہ code لکھ دینا import sys پھر if statement شروع کریں گے intented میں if sys.platform assist.platform equal to equal to win 32 colon import as a sin show پھر آپ نے لکھنا ہے a sin show dot set underscore event underscore loop underscore policy parentheses کے اندر لکھنے a sin show dot windows selector event loop policy بس آپ نے اتنا لکھنا ہے اور اس کو آپ نے save کر دینا ہے control s کر کے آپ نے save کرنا ہے اور اس کو close کر دینا ہے اب آپ یہاں پر آئیں گے واپس اپنے command prompt میں اور اب یہاں آکے آپ لکھیں گے jupiter notebook jupiter notebook لکھیں گے ہم نے اس کا تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے اس کی پرابلم کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا پرابلم کر رہا ہے پائیتھون پائیتھون کا فولڈر پائیتھون لے لپ کے بعد سائٹ پیکیجے سائٹ پیکیجے اس کے بعد ٹورنیڈو ٹورنیڈو کے بعد پلیٹ فرم پلیٹ فرم کے بعد اس ان شو ریٹ کلیک ریٹ کلیک کر کے سلائم ٹیکس اپن کریں گے آل رائٹ ہم نے اف کو بغیر انٹینٹ کے کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے کیونکہ اس ان شو کسی اس کے نیچے نہیں ہے تو اب ٹھیک ہے اب یہ سنت تیکس ٹھیک ہے امپورٹ کے نیچے ہی بلکل اف آنا چاہیے یہاں سے امپورٹ کے نیچے یہاں سے شروع نہیں ہوگا بلکہ یہاں سے شروع ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس یہ کوڑ آپ نے لکھنا ہے ویسے تو یہ کوڑ آپ کو گوگل سے بھی مل جائے گا وہاں سے کوپی کر کے یہاں پیش کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہی سے دیکھ کرنا ہے تو آپ یہ ویڈیو میں دیکھ کے سلیوشن اپنا سیٹ کر سکتے ہیں تو اب اس کو سیف کر کے ہم اس کو نیچے کر دیتے ہیں اور اب ہم چلا کے دیکھتے ہیں ہوپلی ابھی لازمی چلے گا جو پیٹر نوٹ بک ہم نے لکھا ہم اس کو انٹر کر کے چلائیں گے ان انٹینڈیڈیڈ ڈاز نوٹ میں چینی آوٹر انٹینٹیشن لیول یہ میں بول رہا ہے ان انٹینڈیڈ دس نوٹ میچ این آوٹر انٹینٹیشن لیول کونسی لائن یہ والی لائن ٹھیک ہے یہ چل پڑا ہے دیکھئے صرف یہ والی لائن کا اندینٹیشن میچ نہیں کر رہا تھا تو ہم نے اس کو صحیح کر کے چلایا تو ہمارے پاس جوپیٹر نوٹ بک اون ہو چکا ہے تو جوپیٹر نوٹ بک اون ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے پہلی ونڈو آپ کو نظر آئے گی سب سے پہلے سکرین پر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پائیتھون 3.8 میں یہ کس طرح کا ایرر دیتا ہے میں نے آپ کو اس کا سلیوشن بھی بتا دیا ہے اور اب آپ کے پاس جوپیٹر نوٹ بک چل پڑا ہے سٹولنے کے بعد سب سے پہلے کچھ اس طرح کی ونڈو آپ کے پاس سامنے نظر آئے گی اب آپ نے پائیتھون کا اپنے پائیتھون کے اس میں پائل بنانی ہے اور پھر اس کو پروگرام لکھ کرنے ہے تو ہم نے کیونکہ دیکسٹوپ پہ ہماری پائیتھون سکرپ کے نام سے ہمارا فولڈر آلیڈی پڑا ہوا ہے تو میں یہ دیکھیں سارے فولڈر آپ کے پاس سب سے پہلی پہلی سکرین جب نظر آئے گی وہ ایسی ہوگی اب یہاں سے میں دیکسٹوپ میں جاؤں گا دیکسٹوپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور میرا پائیتھون سکرپ کے نام سے ایک فولڈر پڑا ہوا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اب یہ پائیتھون سکرپ ڈاٹ پی وائی کی ہماری آلیڈی سکرپ پڑی ہوئی ہے ہم ایسا کرتے ہیں ایک اور سکرپ بناتے ہیں ہم یہ نیو پر آئیں گے نیو پر آنے کے بعد یہ پائیتھون 3 لکھا ہوا ہے ہم اس پہ کلک کریں گے یہ ایک اور ہمارے پاس سکرپ کھل جائے گی پائیتھون کی کچھ ایسے تو اب ہم اس کو سیف کر لیتے ہیں کنٹرول ایس دبا کے سیف کر لیں گے تو یہ والا نام اس کا سیف آگیا دیکھئے یہ سکرپ ڈاٹ پی وائی پہلے سے تھی یہ انٹائٹل ڈاٹ آئی پی آئین وائین بی آئی پی وائین بی کے نام سے آیا ہے اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا نام چینج کرتے ہیں اس کا نام ہم ہم یہاں سے آگے ہم اس کا نام دیں گے اس کا انٹائٹل پہ کلک کر کے اس پہ ہم کوئی بھی نام دے دیتے ہیں اس کا نام کر دیتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں سکرپ آہ انڈرسکور جوپیٹر سکرپٹ انڈرسکور جوپیٹر میں نے اس لئے لکھا تھا کہ آپ کو بتا چلے گی یہ سکرپ ہم جوپیٹر میں رن کر رہے ہیں سکرپ انڈرسکور جوپیٹر کے نام سے ہم نے فائل کا انیم کیا اب دیکھئے کہ یہاں پہ یہ سکرپ انڈرسکور جوپیٹر اچھا اس کی ایکسینشن جو ہے وہ ڈوٹ آئی پی وائن بی کے نام سے ہوتی ہے خالصتاً پائیتون کی فائل جو ہوتی ہے وہ ڈوٹ پی وائن سے ہوتی ہے لیکن جوپیٹر نوٹ بک میں اگر آپ پائیتون کا پروگرام رن کر رہے ہیں تو اس کی ایکسینشن ڈوٹ آئی پی وائن بی سے ہوتی ہے لیکن پائیتون کا پروگرام رن ہو جاتا ہے اس کے اندر تو اب یہ جوپیٹر نوٹ بک اس طرح سے ہمارے پاس ہے اب اس کے اندر ہم نے کوئی بھی پائیتون کا پروگرام لکھنا ہے اس کو رن کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک وائیابل لے لیتا ہوں اور میں اس کے اندر کچھ بھی لکھ لیتا ہوں this tutorial will be this tutorial is running in jupiter نوٹ بک ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک تھوڑا سا سٹرنگ لے لیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو پرینٹ کر لیتے ہیں پرینٹ اے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب run کرنے کے لیے سیل ہے آپ کے پاس اس کو آپ run کریں گے اس کا دھبائیں گے تو یہ run ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ run ہونے کے بعد اس کا output آ گیا ویسے اس کو run کرنے کے لیے میرے خیال سے shift اور enter دباتے ہیں ہاں یہ shift اگر آپ shortcut سے اس کو run کرنا چاہتے ہیں تو shift اور enter کریں گے یہ سیل اپنے آپ آپ ہی run ہو جائے گا اسی طرح کیسے اگر ہم ایک اور پروگرام ہم بنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اے کو ہم ویریل دیتے ہیں فائیو اور بی کو ویریبل ہم دے دیں گے بی کو ویریبل دے دیتے ہیں ہم سیکس ٹھیک ہے اور ہم جہاں ملٹیپلائے کروا دیتے ہیں ایک سی ویریبل میں اے ملٹیپلائے بائے بی ٹھیک ہے ہم نے ان کا سی کے اندر سٹور کر دیا ان کا آنسر اے اور ملٹیپلائے بائے بی اب ہم پرنٹ کروا دیں گے سی کو اب میں چیک کر رہا ہوں کہ اس کنٹرول شفٹ انٹر کام کرتا ہے شفٹ انٹر کو میں نے دبایا یہ دیکھی یہ رن کا ہی شورٹ کٹ تھا اور یہ تھرٹی ہمارے پاس آنسر آ گیا تو اس طرح سے آپ پائیتون کے پروگرامز کو رن کریں گے جوپیٹر نوٹ بک کے اندر اور انشاءاللہ ہم دیٹا سٹکچر کی جتنے بھی ہم دیٹا سٹکچر کی جتنے بھی ایکزیمپلز ہوں گی انشاءاللہ ہم جوپیٹر نوٹ بک کی اسی فائل کے اندر رن کریں گے یا ہوفیلی آپ کو جوپیٹر نوٹ بک انسٹال کرنا پائیتون 3.8 کے اندر اور پائیتون کا پروگرامز لکھنا اور اس میں رن کرنا سمجھت آ گیا ہوگا اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے دیٹا سٹکچر کی طرف جو کہ ایک بہت ہی امپورٹن کونسپٹ ہے آپ لوگ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو پروگرامنگ کا ریل کونسپٹ آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ what is data structure data structure ہوتا کیا ہے اس کے علاوہ ہم list کے پارے میں مزید پڑھیں گے جس میں list کو کس طرح سے پروگرامنگ کونسپٹ میں یوز کیا جاتا ہے list کو as tax کس طرح یوز کیا جاتا ہے list کو as q's کس طرح یوز کیا جائے گا list comprehension پڑھیں گے ہم nested list comprehension پڑھیں گے arrays پڑھیں گے اور پھر list اور arrays میں فرق کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے پھر del کی statement میں آپ کو بڑھوں گا tuples and sequences کے بارے میں ہم پڑھیں گے tuples کے بارے میں ہم پہلے بھی تھوڑا پڑھ چکے ہیں sequence type کے بارے میں پڑھ چکے ہیں sets کے بارے میں بھی ہم نے پہلے data types میں کافی پڑھا ہے آگے بھی پڑھیں گے دکشنری data types کیا ہوتے ہیں implicit conversion اور explicit conversion کیا ہوتی ہیں اور اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو یہاں mention نہیں ہیں لیکن ساتھ کے ساتھ وہ بھی cover کرتے جائیں تو چلی start کرتے ہیں data structure ہوتا کیا ہے data structure basically ایک ایسا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے سے data کو کس طرح out کرتے کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو memory میں store کر وقت پڑھنے پر کیسے اس کو access کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے data structure کے اندر ہوتی ہیں data جو ہے basically ایک پوری building blocks کا نام ہے کس طرح سے data types کو use کر پوری building blocks بنائے پور پوری building جو میں نے آپ کو بتایا کہ it is a way of organizing and storing data مطلب اس کو organize کرنا اور store کرنا اور پھر اس کو وقت پڑھنے پہ اس کو access کرنا so that they can be accessed and work with efficiently and also they define the relationship between the data and operations that can be performed on their data یعنی کہ دو آپ کے پاس data types and different data types ہیں ایک integer ہے دوسرا string ہے ان کو آپ نے use کرنا ہے ملا کے تو ان کے اوپر کون سے operations perform ہوں گے یہ سارا کام data structure کرتا ہے data types کے ذریعے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ data کسی بھی data کی کون classification ہے یا category جو determine کرتی ہے کہ ان کے اوپر کس ترہ کی operations perform ہوں گے اگر وہ string data ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو text type data ہے اس کے اوپر integers operations perform نہیں ہو سکتے اگر integers data ہے تو ظاہر سی بات ہے نمیرک data ہے اس کے پر string وائل operations perform نہیں ہوں گے تو یہ data types جو last time ہم نے پڑے ہیں اب data structure پڑھ رہے ہیں اب میں آپ کو data structure کو ملا کے ایک example کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک buildings کی example لے لیں کہ آپ نے building بنانی ہے تو building بنانے کے لیے آپ کو اینٹ سمنٹ کو آپ data types consider کریں اور جب پوری building کھڑی ہو جائے گی ان کا structure بن جائے گا اس کو آپ data structure consider کریں تو اب building بنانے کے لیے آپ کو مرلہ sequence میں جوڑنا پڑے گا ان ساتھ کے ساتھ جوڑ نا پڑے گا اس پر cement لگانا پڑے گا and پوری building آہستہ آہستہ one by one into کے جڑتی 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 پوری building کھڑی ہو جائے گی اب data structure جو ہے وہ اس نے data types کو use کر کے پوری building کھڑی کی ہے تو یہ basically data structure ہے کہ آپ nے data data types کو کس طرح سے use کر کے پوری امارت building یا کوئی بھی construction کی پوری building کھڑی کرنی ہے پورا اپنا program کھڑا کرنا ہے تو بلکل یہی چیز data structure hopefully آپ data structure کا concept آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا python python data structure کو سمجھ دیگرام دیکھنا بہت ضروری ہے python python میں کس طرح سے data structure کیا جاتا ہے python basically data structure کرنے کے لیے یہی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو use کرنا ہوتی ہیں ان کو اب data types کہ لے ہیں data structure کی techniques کہ لے یہی وہ چیزیں ہیں جو جن کے ذریعے سے آپ اپنے data کو structure کی صورت میں کھڑا کر سکتے ہیں اب اس کے اندر آپ کو primitive data structure کی کچھ ایسی چیز بھی نظر آرہی ہوں جو آپ کہ سکتے ہیں جیسے integer float string boolean اور primitive data structure میں اور linear non alien list پھر stack use graph trees یہ چیزیں نظر بھی data types میں آپ بتا تھا integer float string boolean list double dictionary set یہ data types ہیں basically یہ data types ہیں لیکن جب ان کو آپ میں combine کیا جاتا ہے تو یہ اپنی کچھ ایسی categories اور ایسی classification میں fall کرتی ہیں جن کو ہم دو طریقے سے دو classification میں ان کو divide کر سکتے ہیں ایک تو primitive data structure اور ایک non primitive data structure اب primitive data structure کیا ہوتا ہے یہ value بقیدہ basically these are the most primitive or the basic data structure they are the building blocks for data manipulation and contains pure simple values of data primitive data structure یہ خود ایک value ہوتے ہیں یہ اپنے اندر کوئی value store نہیں کرتے اس طرح ایک numeric number ہے ایک integer ہے 4 5 6 اب یہ value ہے بساتے خود یہ اپنے اندر کوئی value store نہیں کر رہا تو یہ data types جو ہوتی ہیں ان کو primitive data types کہتے ہیں primitive data structure کہتے ہیں کیونکہ یہ بساتے خود ایک value ہے یہ اپنے types are sophisticated members of data structure family don't just store a value but rather a collection of values in various formats یعنی کہ یہ خود value تو ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر کافی ساری values بھی store ہوتی ہیں جیسے کہ list files list کے بارے میں نے آپ پہلے data types میں بتایا تھا list کیا ہوتی ہے list basically اپنے اندر کافی ساری چیزوں کو store کرتی ہے تو بساتے خود جو ہے نا یہ list کے اندر کچھ بھی data types ہو سکتا ہے strings کا data types ہو سکتا ہے دونوں کا combination بھی ہو سکتا ہے تو یہ اپنے اندر values کو store کر سکتے ہیں traditionally تو computer science world میں non primitive data structure divided into three ways میں ہوتا تھا arrays list اور files ابھی کیا ہوتی ہیں یہ ہم مزید آگے پڑھیں گے لیکن بتانے کا مقصر یہ ہے کہ primitive اور non primitive کیا ہوتی ہیں اب اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ primitive data structure میں integer float string boolean یہ خود ایک values ہیں یہ اپنے اندر کوئی value store نہیں کرتے لیکن non primitive data structure array list tuple dictionary set اور file یہ چیزیں اپنے اندر values کو store کر سکتی ہیں list کے اندر کافی سارا data types کی value store ہو سکتی ہیں tuple کے اندر بھی اس طرح arrays میں sets میں اور files میں تو یہ ڈائیگرام آپ کو python میں سمجھنا بہت ضروری ہے python data structure primitive and non primitive کا hopefully آپ کو اس concept سمجھ میں آگیا ہوگا